یہ بھی روایات بنی اسرائیل میں ہے کہ وہ تقریباً ایک ہزار چھے سو سال ان کی عمر ہوئی پہلے ویسے بھی عمر جو ہے نا بڑی طویل ہوتی تھی دو ہزار سال تین ہزار سال جیسے نو علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ ٹیڑ ہزار سال تھی قرآن مقدس میں جو ہے نا الف سانتن اللہ خمسین آمن یعنی ساڑھے نون سو سال وہ دعوت کی مقدس ہے کہ ساڑھے نون سو سال میں نے ان کو پکارا ہے لیکن میری باتی سنت ہے عمر مبارک جو ہے وہ تو ایک ہزار پچاس چونکہ چالیس سال کے بعد تو نبوت بھی اور طوفان آنے کے بعد بھی پچاس سال زندہ رہے تو اس لیے پہلے آمار جو تھی نا وہ بڑی طویل ہوتی تھے اور اسی طرح جنات جو ہے نا ان کی عمر بھی بڑی لگی ہو دو دو ہزار سال تین تین ہزار سال تک زندہ رہے تھے ابھی ایک روایت مبارک میں صحیح حدیث ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو جہانے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ نے دیکھا دور سے ایک آدمی آ رہا ہے تو اگر ان نے فرمایا کہ آنے والا جو ہے نا مشیط الجن اس کی چال بتلاتی ہے کہ یہ جن ہے وہ قریب آ گیا اس نے آگے حضور پہ سلام عرض کیا حضور نے فرمایا کون ہوتا ہوں وہ نے کہا حضور میں جن ہوں آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہوتا ہوں حضور میں نئے نوا سے آیا ہوں عراق کے ایک شخص شاہد سے فرمایا کہ کیوں آئے ہوں وہ نے کہا حضور میں الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے میں نے خود تورا سنی اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی قرآن سن تو اب موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں بارہ سو سال ہے یعنی بارہ سو سال کی عبادتی حضور پاک نے پھر قرآن کی تلاوت کی قرآن سنا اس نے علیہ السلام لے آیا تو جنوں کی عمر جو ہے انسانوں میں بہت کم ہوتے ہیں جیسے حضرت سلمان فارسی ان کی عمر بھی ڈھئی سو سال تھی اسی طرح ہمارے اپنے ایک بزرگ تھے سوات کے علاقے میں ہیں ان کو کہتے تھے سندل بابا ایسے نام مشہور ہو گیا تو ان کی عمر جو ہے تقریباً وہ دو سو سے اوپر تھی کتنا اللہ وآلہ لیکن حیرت کی بات ہے کہ دو سو سال کی عمر کے بعد بھی بلکل بدن ایسے تھا جیسے کسی سوزہ سال کے لڑکے کا ہوتا ہے نہ کوئی جھریان پڑھی نہ کوئی بڑھ اپے کے اثار آئے نہ کوئی جلد سکھن میں تبدیلی گئی بلکل بہت بڑے ولی تھے اللہ کے ولی تھے اس زمانے میں لوگوں کو کہت کی تکلیف ہوئی تو والی سواد نہیں والی سواد نہیں یہ لوگ پہلے جو تھے نا والی سواد والی کلات یہ دیندار لوگ تھے غلطیاں تو سب میں ہوتی ہیں لیکن زیادہ رجحان ان کا دین کی طرف تھا اس نے دو سو کھچنوں کھچنوں پہ چاول لدوہ کے حضرت کی خدمت میں لنگر کے لیے پیجئے کہ حضرت کا حد کا زمانہ ہے اور آپ کی لنگر میں دروزانہ دو سو چار سو آدمی بیٹھتا ہے حضرت کو جب خلفان اطلاع دید فرمائے بھائی واپس کر دو میں نہیں قبول کرتا اب خلیفہ بیچاری ڈر گئے انہیں کہا والی یہ سواد ایک مترک الانان ایک ریاست کا باتشاہ ہے وہ تو اس کو برا منائے گا کہ میرا حدیعہ وامس کی آگیا خدا نہ خاطہ ہمیں یہ حضرت کو نقصان نہ پہنچا ہے تو انہوں نے حضرت کو نہیں بتایا لیکن کسی جگہ رکھ دیا اور حضرت سے کہہ دیا کہ اچھا حضرت ٹھیک ہے آپ کے فرمائے کی تعمیر کریں گے جوٹ بھی نہیں بولا اب کچھ مہینوں کے بعد شدید پڑ گئی کہا تھا تو خلفاء نے کہا کہ آپ بوقا ہیں تو انہوں نے حضرت سے جا کے حضرت کیا کہ حضرت میں راضے نہ ہوں تو ایک حضرت کریں گے فرمائے کیا بات ہیں میں کہا آپ نے تو کہا تھا کہ چاہر واپس کرتا ہم نے واپس نہیں کیے تھے ہم نے ان کو سٹور کر دیا تھا آج آپ دیکھیں کتنی شدید کا حد ہے تو اگر اجازت جا کے پہلے دیکھو تو صحیح چاولوں کو وہ خلفاء گئے وہاں جا کے دیکھا چاول سارے اس میں کیڑے پڑے دوئے ہیں انہوں نے کہا یہ دو مہینے میں چاولوں میں کیڑے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں واپس آئے حضور حضرت کو دکھائے انہوں نے فرمایا اسی لئے یہ میں نے واپس کیا تھا یہ بادشاہوں کا مال جو ہے بڑا مشتبہ مال ہوتا ہے حلال حرام ملا ہوتا ہے تو میں اپنے لنگر میں آپ کو یہ کیڑے کھلاتا اس کا انجام تو یہی تھا اسی لئے میں نے واپس کر دیا اب ان کو تم دریاء میں پھینکتو اور اللہ پر توقع کر چھوڑو چھوڑو کون دے گا کہاں سے آئے گا اللہ نے زندگی لکھی ہے تو رزق بھی دیں گے اور اگر زندگی نہیں لکھی ہے تو پھر مہتا جائے گی بس عجیب آدمی تھے وہ اللہ ان کی قبل پہ کرونوں رحمتیں فرمائے ایک دفعہ خلفازے کہا اس زمانے میں پالکی ہوتی تھی اس پہ اٹھا کے چلتے تھے گاڑیاں شاڑیاں یہ تو نہیں تھی کہہ لگے کہ فلاں جگہ ہے ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے وہاں مجھے لے جاؤ اور سارا راستہ ذکر ہوتا تھا لا الہ الا اللہ کا ہمارے حضرت دیمبر کے شہر جو سے بڑے وہ بھی جب باہر جاتے ہیں سارے راستہ مزید ذکر ہوتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک دن کی فیر نے کہا حضرت کیوں آپ ذکر کرتے ہیں فرمایا بھائی گاجریں بیچنے والا گاجروں کا اعلان کرتا ہے مولیاں بیچنے والا مولیوں کا اعلان کرتا ہے فقیر کے بعد جو کچھ ہے میں بھی اسی کا اعلان کر رہا ہوں کہ کسی نے سیکھنا ہو تو سیکھ لے میں پاس اور کوئی چیز ہو تو میں اعلان کروں باہر آپ ذکر کرتے ہیں وہاں گئے تو وہ خلیفے بھی اعلان ہو گئے انتنی خوبصورت جگہ ایک بہترین تھنڈا چشمہ ہے اور درخت ہے اور اتنی پیارا موسم ہے اور اتنا سبزہ ہے پھر بھائی اچھا بس فرمایا کہ ہاں بھائی یہی جگہ مجھے ابتلاش تھی اسی کی وہاں آگئے پھر میں میری چاپ پالکی رکھ دو اور یہاں قبر تیار کرو اب بیچارے خلیفے کہاں جائیں انکار پر انہوں نے کہا حضرت فرمایا کہ بھائی دیکھو نا اگر مجھے موت آگئی تو دفن کر دینا اگر مجھے نائی جس کو پہلے موت آجائے گی ہم اس کو دفن کر دیں کبر تو بسی کو بھی دی جا سکتی ہے بی بی عائشہ نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی لیکن حضرت عمر نے مانگا تو دے نہیں یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے اس میں آپ گھبرا کیوں رہے ہیں انہیں جنا کبر تیار کی بہترین جب بن گئی انہیں کہا کہ واپس آگے حضرت فرمایا واپس آگے حضرت فرما پڑھتے پڑھتے روح پرواز کرتے اسی کمر میں دفن کہتے ہیں کہ آج کل بھی وہ کبر بوجود ہے اللہ علم تو بارحال ان لوگوں کی عماری جو ہے نا وہ بڑی طویل ہوتی تھی ہزاروں سال کی عمر تو کہتے ہیں یہ ہی ہے کہ یہ جو تھا نا دل کر لین اس کی عمر جو ہے یہ بھی دو ہزار چھے سو سال تھی اس نے پوری زمین دنیا میں جو اللہ نے پیدا کی انہیں سب کو سفر کر کے کنگار ڈالا مشرق بھی پہنچا مگر بھی پہنچا